نمشکار دوستو ایسٹو منن میں آپ کا سواگت ہے میں آشوق اغرباد آج آپ کے ساتھ بات کروں گا راہو کھانا نمبر دس راہو کھانا نمبر دس میں ہو تو اس کا مندہ اور نیک یعنی کہ اچھا اور برا کیا پھل ہوتا ہے اس پہ بات کریں گے یہ آج کل ہم ایک گرہ کی جو چرچہ ہے لال کتاب کے انصار گرہوں کی کر رہے ہیں تو اس سیریز میں آج راہو کی چرچہ کریں گے ہم راہو جب دس میں گھر میں ہوتا ہے دس میں گھر لال کتاب میں جو گرامر ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جس گھر میں گرہ ہو اور وہاں پہ جو کوئی گھر اچھ ہو کوئی گرہ اچھ ہوتا ہو نیچ ہوتا ہو جس کا گھر ہو ان تینوں کو بھی ساتھ لے کے اس کا ریزلٹ دیکھنا چاہیے جیسے راہو کھانا نمبر دس میں ہو تو دس میں دس میں گھر ہے وہ شنی کا پکا گھر ہے تو یعنی کی شنی کی زمین ہے وہ منگل وہاں اچھ ہوتے ہیں دس میں گھر میں منگل اچھ ہو جاتے ہیں اور بھرسپت وہاں پہ نیچ ہو جاتے ہیں تو بھرسپت شنی اور منگل تینوں کا جو اثر ہے یہ راہو میں شامل ہوتا ہے جیسے جیسے وہ اچھا اچھائی کی طرف بڑھتا ہے تو ان تینوں گرہوں کی اچھائی بھی ساتھ آتی ہے اور جب وہ کوئی برا کام کرتا ہے تو ان تینوں یعنی کی برا پھل دیتا ہے تو ان تینوں گرہوں کا برا پھل بھی ریزلٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو دس میں گھر میں راہو کو شکی مانا گیا ہے شکی کا مطلب یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے اچھا برا کیسے ہوتا ہے کہ زمین یہ شنی کی ہے دس میں گھر شنی کا ہے اگر شنی ٹیوے میں بڑھیا ہو تو راہو اچھا ہو گئی ہی ہوگا کھانا نمبر دس میں اگر اسی وقت اگر شنی نیک نہ ہو یا شنی کی پوزیشن کنڈلی میں اچھی نہ ہو تو راہو یہاں برے پرنام دیتا ہے کیسے دیتا ہے اسی پہ آج کی ہم چرچہ کریں گے تو کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو دس میں راہو ہوتا ہے یہ ساپ کی منی اور ساپ کا سر یعنی کہ اگر تو سہائک ہوا تو ساپ کی منی جو شنی کا زہر جو ساپ کا زہر بھی چوس لیتی ہے شنی کو ساپ کہا گیا ہے اور شنی کی جو سر ہے وہ راہو ہے اور شنی کی پوچھ ہے جو وہ کیتو ہے تو کہتے ہیں اگر ساپ کا سر کٹ جائے تو وہ اور بھی بھیانک ہو جاتا ہے تو ساپ کی جو منی ہوتی ہے وہ ساپ کو راستہ دکھاتی ہے یعنی کہ اس میں روشنی ہوتی ہے وہ بارگ درشکہ کام کرتی ہے اور یا جہاں ساپ کٹ جائے وہاں پہ منی رکھو تو منی ساپ کا جہر بھی چوس جاتی ہے یعنی کہ اگر راہو جہاں سہائک ہو تو ساپ کی منی اور اگر جہاں برا ثابت ہو رہا ہو تو ساپ کی سر کی طرح کٹے ہوئے سر کی طرح بھیانک ہو جاتا ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آہو اگر یہاں نیک ہو تو اس کے کیا پرینام ہوتے ہیں نیک حالت اگر یہ شو کر رہا ہو اپنی تو پتہ کے لیے شب اور سوائم بھی اچھے سوابال آدمی ہوتا ہے ہر جگہ اس کا مان سمان ہوتا ہے مگر پھر بھی جیسے ہاتھی آپ کا کتنا ہی متر ہو تو کبھی بھی وہ شرارت سے کیچر بھر کے آپ پہ پھینک سکتا ہے تو اس چیز کا جو ڈر ہے وہ ہمیشہ بنا رہے گا رہو کو تو ویسے بھی بھے کارک مانتے ہیں تو رہو کا جو اچھا بھرا سواب ہے جہاں وہ شنی کے انسار ہوتا ہے کہ جیسا شنی ویسا رہو دھنی ہونے کی نشانی ہوتی ہے اگر شنی صائق ہو تو اب وقتی بڑا دھنی ہوتا ہے اور رہو دسمے والے میں میں نے جو اپنے انوبہم میں دیکھا ہے کہ پولیٹکس میں اگر یہ آدمی جاتے ہیں راج نیتی میں جاتے ہیں تو وہاں ان کو بڑی سفلتہ ملتی ہے کہ رہو وہاں دسمہ رہو پولیٹکس میں جو آدمی جاتے ہیں یا وقتی جاتے ہیں جن کا دسمہ رہو ہوتا ہے ان کی بہت یہ ساہتہ کرتا ہے اور یہ ان کو ایسے ساہتہ جیسے سامپ کی منی سائق ہوتی ہے اس پرکار ان کو یہ ساہتہ دیتا ہے یہاں پہ رہو دسمے گھر میں دھن کے لیے دو گناہ شب ہوتا ہے یعنی کہ دھن سمپرتی کافی ہوتی ہے اور ایسا وقتی بلند حوصلہ یعنی کہ بہت اچھے حوصلے والا اور بڑا بپاری اور آیو لمبی اور جب شنی اتم ہو یہ سب چیزیں تب لاغو ہوتی ہیں کہ آیو بھی لمبی ہوگی بڑا بپاری ہوگا حوصلے والا ہوگا اور دھن کے لیے دو گناہ شب ہوگا اب یہاں اگر مندی حالت ہو مندی حالت کب ہوتی ہے اس کی جب یا تو کنڈی میں شنی ٹھیک نہ ہو یا جیسے جہاں منگل اچھ ہوتا ہے تو منگل بد ہو تو جاہاں بھرسپتی کی بھی درشتی ٹھیک سے نہ پڑتی ہو یعنی کہ بھرسپتی بھی کسی ہے کیونکہ بھرسپتی ویسے اس گھر میں نیچ ہوتا ہے اگر کنڈی میں بھی برے صحاب کا ثابت ہو رہا ہو تو یہ ریزلٹس اور بھی برے ہو جاتے ہیں دسمہ رہو یا اگر نیک ثابت نہ ہو رہا ہو یا اچھا ثابت نہ ہو رہا ہو تو پتہ کے لیے تو اچھا ہوتا ہے مگر ماتا کی صحت کے لیے یہ بلا برا اثر دیتا ہے اور خود اپنی صحت بھی ایسے بیختی کی شکی رہتی ہے کبھی اچھا کبھی بڑا تو اگر شنی اچھا ہوا کنڈی میں تو اس کے جو خرچے ہوں گے بہت ہوگے مگر ہوں گے نیک اچھی جگہوں پر خرچے ہوں گے ورنہ اگر شنی خراب ہو تو جو سونا ہوتا ہے گھر کا اس کو بھی لوہے کے بھاو میں ایسا بکتی بیج دیتا ہے خاص کر اپنی جو جدی جائداد جو اس کی پرخوں سے جائداد ملتی ہے ان کو تو اوشح بیج دیتا ہے وہ اگر یہ برا ثابت ہو رہا ہو یعنی کی نیک ثابت نہ ہو اور مندہ ثابت ہو رہا ہو تو سامپ کا کٹا ہوا صرف جو سامپ سے بھی ادھک بھیانک ہوتا ہے ایسا بکتی اپنی تنگ دلی اور کجوسی سے اپنے رشتے داروں اور دوستوں سے الہیدہ ہو جاتا ہے یعنی کی کجوسی اور تنگ دلی سے اس کے جو دوست یار ہوتے ہیں جو رشتے دار ہوتے ہیں اس سے دوری بنا لیتے ہیں یعنی کیجوسی اور تنگ دلی کا مطلب یہاں اتنا سوارتی ہو جاتا ہے بکتی کہ اسے اپنا ہی اپنا دیکھتا ہے کہ کسی کا بھی کوئی کام کر کے راجی نہیں ہوتا تو اس پرکار یہ اپنے دوستوں سے رشتے داروں سے دور ہو جاتا ہے راہو کا مندہ اثر یہاں پہ دھن دولت پہ بھی ہے اگر اچھا ہو تو دھن دولت میں نے بتایا تھا کہ دوگنا اچھا ہوتا ہے مگر یہاں اس کا مندہ اثر دھن دولت پہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ دھن دولت کی تنگی رہتی ہے اور ایسے بیقتی کی درشتی اور آیو اس کو بھی خطرہ رہتا ہے اب درشتی کا کیسے خطرہ رہتا ہے میں اس کی بات کرتا ہوں ابھی اگر کنڈلی میں منگل بد ہو منگل بد کیسے ہوتا ہے منگل کیتو اکٹھے ہوں کنڈلی میں اسی وقت منگل بد اکٹھے ہوں تو منگل بد ہو جاتا ہے اور اگر راہو دسمے میں ہو منگل بد ہو رہا ہو تو ایسا بیقتی نرزن ہوتا ہے اور کشت پہ کشت سہتا رہتا ہے جو بھی دنیا بھی کشت ہوتے ہیں اسے کافی دیکھنے کو ملتے ہیں اگر خاندہ نمبر دس میں سورے شکر منگل سورے سورے شکر منگل اس کے ساتھی ہو جائیں یا اس کے ساتھ ہو جائیں تو راہو کو ہاتھی کہا گیا ہے مگر سورے شکر یا منگل کا ساتھ ہونے سے ایسا ہاتھی ہو جاتا ہے جو ڈر کے مارے اپنی ہی فوج کو مار دیتا ہے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جب ید ہوتے تھے تو سینہ میں جو ہاتھی ہوتے تھے جب دوسری طرف سے کوئی توپ کے گولے چلتے تھے یا کوئی ایسے چیز سے جہاں ہاتھی ڈر جاتا تھا تو اپنی ہی سینہ کو کچل کے بھاگ جاتے تھے تو ایسا ہی یہ دسمہ راہو یہاں اس بیقتی کے لیے کام کرتا ہے کہ ڈر کے مارے جب بھاگتا ہے تو اپنی ہی فوج کو مارتا ہے یعنی کہ اپنے گھر پریوار اور سمپتی کو ایسا بیقتی بھاری پڑ جاتا ہے اور یا ان کے لیے ٹھیک ساوچ نہیں ہوتا گھر پریوار کے صدد سے اور اس کی سمپتی یہ سب نشت ہونے چھوڑ ہو جاتے ہیں یا ان پر برا پر بھاپ پڑتا ہے جب بشیش کر جہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب کھانا نمبر چار میں ہو راہو کھانا نمبر دس میں ہو تو ایسے بیقتی کو مایگرین کی شکایت ہو سکتی ہے یا سر درد جب ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دماغ پڑ جائے گا یا ایکچول میں کہیں چوٹ لگ کے سر پہ چوٹ لگ سکتی ہے جس سے سر میں ٹانکے وغیرہ لگیں اور جا چوتھے اور شنی ساتھ میں ہو اور چوتھے گھر میں چندر ہو تو یہ یہاں ایک بشیش جوگ بنتا ہے ایسا آدمی کو کئی بار اس کی نظر بھی گن ہو جاتی ہے بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے یہ اس کے لیے مجھے ایک باقیہ یاد آ رہا ہے کہ جب ہم لدھیانہ میں اپنے گروہ جی کے پاس بیٹھتے تھے تو ایک بیقتی آیا اس کو اس کے بھائی نے پکڑا ہوا تھا تو انہوں نے انہوں نے کہا کہ ان کو کل سے دکھائی دینا بند ہو گیا ہے تو انس کی کنلی دیکھ کے ہمارے گروہ جی نے کہا کہ تمہیں کوئی خیال آیا تھا کہ مجھے دکھائی دینا بند ہو گیا کہتا ہاں جی کہتا اسی وقت مجھے تو انہوں ایسے بیٹھ کے سمجھاتے تھے کہ خیال راہو خیال ہوتا ہے اور درشتی شنی ہوتی ہے اس کا راہو شنی دسمے میں اور چوتھے گھر میں شنی تھا میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا تو میں میرے پاس تو کاغی پینسل تو میں لے کے بیٹھ نہیں سکتا تھا میں کنلی یاد کر لیتا تھا کہ یہ گروہ جی کس گرہ سے بول رہے ہیں اور وہ گرہ اس بندے کہ تو میں اس کی جو کنلیاں ہوتی تھی گھر میں آکے اپنی یاد داست سے بنا کے ان کو سٹڈی کرتا تھا تو باقی ان سے اپنی بارک درشن بھی لے لیتا تھا گروہ جی تو اس میں اگر ایسا کوئی اگر یہاں پہ درشتی دوش ہو جائے یعنی کی نظر کی بنای کم ہو یا دکھائی دینا بند ہو جائے یا بہت ہی کم ہو جائے تو اس کے لیے ایک اپائے ہے تو یہاں منگل کا اپائے کرتے ہیں منگل کا اپائے کیسے کی ایسے بیختی کو فورٹی تھری ڈیز پانی میں صرف میٹھا ملا کے پینا چاہیے ایک پانی کی اپنی تھوڑا سا پانی سٹور کر لے جائے ایک بوتل میں ایک چمچ میٹھا ڈال کے جن جن کو شگر ہے وہ اس میں تھوڑا سا گلوکوست یا شگر فری کی گولی بھی ڈال سکتے ہیں مگر میٹھا ہونا چاہیے کئی وقتی میرے پاس آتے ہیں کہ ان کو کئی جوتسی کہہ دیتے ہیں کہ پانی کا سواد بدل کے پینا ہے کہ اس میں چاہے نمک ڈال لو چاہے کچھ اور ڈال لو مگر اس میں منگل کی سائطہ کیونکہ منگل جہاں اچھ ہوتا ہے منگل کی سائطہ لی جاتی ہے جب بھی نظر اچانک گم ہو یا اچانک کمزور ہونی شروع ہو جائے تو یہاں منگل کی سائطہ دی جاتی ہے چندر کے ساتھ چندر منگل کا میل کر کے یعنی کی پانی میں میٹھا ڈال کے اسے فورٹی تھری ڈیز پینا چاہیے اور اس میں فورٹی تھری ڈیز میں کورا پانی بالکل یا سادہ پانی بالکل نہیں پینا چاہیے تو سواد پانی کا بدلنے کے لیے اس میں آپ ضروری نہیں کی بالکل شربت کی طرح میٹھا کرو ہلکا سا گلوکوس یا ہلکا سی چینی ڈال کے وہ آپ فورٹی تھری ڈیز دن رات وہی پینا ہے تو یہ اس سے اس میں کہ میرے پاس اپنان بھو ہے کہ کئی دو چار وقتی جو زیادہ تو نہیں تو دو چار وقتیوں نے جو بتایا تو ان کو کافی اس پہ لاب ہوا اگر اس میں ایک دسمے رہو میں اور دیکھنے کے والی چیز ہے اس کا جو اپائے ہے کہ آدمی کو سر ننگا نہیں رکھنا چاہیے دھوپ میں جائے یا دن کے سمعے میں سوریہ کی روشنی میں سر کو دھک پہ رکھنا چاہیے یعنی کی سر پہ ٹوپی یا پگڑی اور سفید یا خاکی رنگ کی سفید خاکی یا کریم رنگ کی ہلکے رنگ کی یہاں نیلی کالی ٹوپی نہیں لینی چاہیے تو سفید اور یا خاکی یا شربتی رنگ کہتے ہیں جسے ہلکا کریم رنگ اس رنگ کی ٹوپی وہ پہن کے رکھے تو راہو کے برے پرناموں سے بہت بچاب ہوتا ہے اگر منگل ویسے کنلی میں نیک ہو تو پھر اپائے کی ضرورت نہیں ہوتی مگر راہو دس میں مالے کو سر ڈھکے رکھے تو اس کو بنا لاب ہوتا ہے تو اس پر کا راہو دس میں میں نے آج چرچہ کی کل کسی اور گرہ کے ساتھ پھر آپ کے سامنے آؤں گا تب تک کیلئے ازادت نمشکال